اسلام علیکم دوستو لن لائٹ میں آپ کو خوش آمدید اب تک کی سب سے بڑی خبر جی ہاں دوستو حماس اور اسرائیل کے درمیان پھر سے جنگ شروع ہو چکی ہے اور ایک چھوٹی سی تنظیم حماس نے کس طرح سے اسرائیل کا غرور خاک میں ملایا ہے ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو بتائیں گے وہیں دوسری طرف روس نے بھی حماس کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری آرمی بھی پوری سپورٹ حماس کو دے گی یہ خبر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر پوری دنیا اس وقت حماس کو دیشتگرد تنظیم ڈیکلیئر کرنے پر تلی ہوئی ہے وہیں پر رشیہ حماس کو دیشتگرد تنظیم نہیں مانتا اور حماس کی بھرپور مدد کر رہا ہے یہاں تک کہ یو اے ای نے بھی حماس کو دیشتگرد تنظیم ڈیکلیئر کر دیا ہے دوستو ایک خبر کے مطابق جنوبی اسرائیل پر حماس نے ریشیان راکٹ ڈاگے ہیں جس سے کافی تباہی مجھ چکی ہے اور اسرائیل کے شہر حیفہ میں آگ لگی ہوئی ہے جس میں دو یہودیوں کے جہنم واصل ہونے کی بھی اطلاعات ہیں حالانکہ حیفہ اسرائیل کا ایک بڑا شہر ہے اور غزہ کی پٹی سے بہت دور ہے اور حماس کے پاس اتنی رینج کے راکٹ اور میزائل نہیں ہیں جبکہ لبنان خیفہ کے بلکل قریب ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ریشن راکٹ لبنان سے داگے گئے ہیں جبکہ اسرائیل کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ یہ راکٹ کے ساختے تھے لیکن اس بات کا ضرور اندازہ ہو چکا ہے کہ ہمارا کوئی بھی شہر حماس اور لبنان سے اب دور نہیں ہے اور دوسری طرف اکیلے حماس نے ہی اسرائیل کا غرور خاک میں ملا دیا ہے الجزیرہ نیوز کے مطابق یہ خبر بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ریشن راکٹ تو چھوڑ دیں صرف غباروں کی ذریعے بھی اسرائیل کی ناک میں دم کیا ہوا ہے جیسے کہ حماس کرتا یہ ہے کہ گیس والے غباروں کے ساتھ بوم کو لٹکا دیتا ہے اور ان غباروں کو آئیڈن ڈوم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا اور یہ غباریں اسرائیل کے مختلف علاقوں میں گرتے ہیں اور گرنے کے ساتھ ہی آگ لگ جاتی ہے اور یہودی کتوں کو لگتا ہے کہ حماس نے پھر سے راکٹ داگ دیئے ہیں اور وہ اپنی کمین گاہوں میں چھپ جاتے ہیں صرف جون کے مہینے میں حماس نے بیس کے قریب بیلون اٹیک کر دیئے ہیں اور یہ سارے راکٹ اور بیلون اٹیک حماس صرف اسرائیل کو جواب دینے کیلئے کر رہا ہے کیونکہ ہمیشہ پہل اسرائیل کی طرف سے ہی ہوتی ہے اور اسرائیل کو امریکہ کی طرف سے شے ملتی ہے جبکہ حماس نے اعلان کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ ہم ہر محاص پر تمہاری جاہریت کا مو توڑ جواب دیں گے اور دے بھی رہے ہیں ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس کہ اسرائیل ہوش کے ناخن لے اور جو مہایدہ کیا گیا ہے اس پر عمل درامت کرے اور مظلوم فلسطینیوں پر ظلم اور بربریت بن کرے ورنہ حماس اور مجاہدین نے قسم کھا رکھی ہے جیسا مو ویسی ہی چپیڑ اسرائیل کو ماری جائے گی اب اگر اسرائیل ایک فضائی حملہ ہم پر کرے گا تو ہم اس کے جواب میں دس حملے اسرائیل پر کریں گے اسرائیل کو یہ بھی کہا ہے کہ اس سے اندازہ بھی نہیں ہے کہ ریشیا نے ہمیں کون کون سے ہتھیار دے دیئے ہیں اور ہم انہیں کسی بھی وقت اسرائیل پر اور طاقت سے استعمال کر سکتے ہیں حماس نے مزید اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب اس فضائی حملے کے بعد اسرائیل پر روزانہ حملے کیے جائیں گے چاہے وہ غباروں سے ہو یا میزائل سے دوستو مجاہدین کے حسلے اسرائیل کے خلاف اور گلند ہو گئے ہیں اور مجاہدین نے اسرائیل پر تابر توڑ حملے شروع کر دیئے ہیں دوستو اس پوری رپورٹ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شروع کریں بheiten سبسکرائے میں بد hits کبتہ چاہے قابل مجاہد doen اگر ایک کبتہ اگر این سبسکرائے میں موسیقی